چودی پرویز الہی کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواست سپریم کورٹ کا تین لکنی بینچ کچھ دیر میں دوبارہ سماد کرے گا دوست محمد مزاری کی جانب سے عرفان قادر ایڈوکیٹ پہنچ کے چیپ سیکیٹری پنجاب بھی عدالت میں موجود ایڈوکیٹ جنر پنجاب شہزاد شوکت بھی کانونی معاملت کے لیے پہنچ کے پرویز الہی کی وزرعالہ کے انتخابی نتائج کے لیے درخواست پی ٹی آئی کے راہنماس سوام حمود قریشری لاہور ریجسٹری پہنچ گئے نو منتخب رکنے صوبائی اسمبلی زین قریشری پی ٹی آئی رکنے اسمبلی سبتین خان سابق وزرعالہ عثمان بستار سابق گورنر پنجاب عمر صرفراز ٹیما لاہور ریجسٹری پہنچ گئے پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد لاہور ریجسٹری کے باہر پہنچ گئے گورنر ہوسٹ نو منتخب وزیرعالہ حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری حمزہ شہباز نے وزارت عالی کا حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب حمد بلیگو رحمان نے حمزہ شہباز سے حلف لیا حلف برداری کے بعد حمزہ شہباز کے حق میں نارے بازی رانہ محمد اقبال، خواجہ احمد حسان، رانہ مقبول، عویس احمد لغاری کے شرکت معاویہ آزم، سلمان لفیق، رانہ مشہور، زکیہ شاہ نواز، خلیل تاہر سندو کی بھی شرکت، اسیسٹر ایڈوکیر جنرل پنجاب بیریسٹر حسن خالد، چیف سیکیٹری کامران علی افضل اور آئی جی راؤس سردار علی بھی شرکت ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے خلاف منشیات کیس کی سمات وفاقی وزیر داخلہ عدالت میں پیش ہوئے امجد پرویز نے نیب کبانین پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ پیش کی رانہ سناؤلہ کے منجمند آکاؤنٹس کھولنے کا حکم دیا جائے امجد پرویز کی استعداد عدالت نے مرزم اسمان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی عدالت نے کیس کی سمات دس سپتمبر تک ملتوی کر دی پنجاب اسمبلی کا اجلاس اجلاس کی صدارت نوابزادہ وسیم خان کریں گے پنجاب اسمبلی سیکیٹریٹ کی انوکی پالسی اسمبلی سیکیٹریٹ نے صحافیوں کے داخلے پر پابندی آہت کر دی گئی پابندی کے زبانی احتامات سپیکر کے ستاف نے دیئے ہیں اہلکاروں کا صحافیوں کو جواب شہر کے کئی علاقوں میں بارش بارش اور تھنڈی ہواوں سے موسم خوشگوار ہو گیا کوٹ ٹکبر ٹاؤنشپ میں تیز بارش کے بعد نشربی علاقے زیرے آپ گلیاں اور وازار ندینہوں کا منظر پیش کرنے لگے دو سے اڑھائی فورٹ پانی جمع ہونے سے موٹسائیکل اور گاہیاں بن ادھر باسا کی جانت سے بارش کا ریکارڈ جاری اب تک جیل ووڈ پر گیارہ اشاریہ آٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ائرپورٹ پر دس میلی میٹر جبکہ ہیڈ آفیس گول برگ پندرہ اشاریہ پانچ میلی میٹر بارش ہوئی بیدیاں روڈ پر گھر کی چھت گر گئی دو افراد جانبہ حق چالیس سالہ دلاور اور بارہ سالہ اسمہ جانبہ حق ہوئے چھت گرنے سے دس سالہ نمراہ زخم ہوئی کرونا کے وار جاری مصبت شرح سات اشار گیار نو فیصد ایک اور چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا ایک قیمتی زندگی نکل گیا لاہور میں کرونا کے مزید دو سو ایک نئے مریض ریپورٹ شہر کی اوپن مارکٹ میں آٹھے کا بدکرین بہران جاری مختلف علاقوں میں کریانہ شاپس مالکہن کے پاس آٹھے کا سٹاک ختم شمالی لاہور گل برگ اور جنوبی علاقوں میں آٹھا نایہ ہو گیا شہری آٹھے کی تلاش میں خوار ہونے لگے کالیج اساتیزہ کو ترقیہ مل گئیں سلیکشن بورٹ سے منظوری کے بعد سات سو بیالیس اساتیزہ کو ترقی مل گئیں اساتیزہ کو اسسسٹن سے اسوسیئٹ پروفیسر کے گریڈ میں ترقی دی گئے سات سو اٹھان میں اسسسٹن پروفیسر کے کیسی زیرے بحث لائے گئے سات سو بیالیس کی ترقی کی اسی پارش کی گئے چوڑ ڈاکو اب کیامروں کی آنکھ سے نہیں بچ سکیں گے سیس سٹیز نے پرائیوٹ کیامروں کی ماپنگ کامل شروع کر دیا لاہور میں چھتیس ہزار سائٹس پر ایک لاکھ سے زائد کیامروں کی ماپنگ کر لی گئی ایک لاکھ سے زائد پرائیوٹ سائٹس چھ لاکھ سے زائد کیامروں کی ماپنگ ہوئی کیامروں کی تعدادہ، لوکیشن اور ریزولیشن کی انفرمیشن جمع کی جا رہی ہیں موسیقی